امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت زبردست چکن بریانی کی رسپی شیئر کرنے لگی ہوں ملہ رحمان الرحیم تو ویویز یہ دیکھئے میں نے جو ہے وہ ایک کلو چاول کی بریانی ہم لوگ تیار کرنے لگے ہیں تو آپ لوگ انہیں بریومنٹس کا بہت خیال لکھنا ہے باقی جو ہے وہ نمک اور مرس مسالوں کا بھی خیال لکھنا ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ ہر چیز مناسب مقدار میں ڈلی ہوئی ہو تو ہی بریانی اچھی لگتی ہے میں نے ایک کلو چاول لی ہے جن کو میں نے دھوکے بھی کھول لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک کلو پورا چکن لیا ہے بلکہ تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا چکن اور چاولوں کی مقدار جو ہے وہ برابر رکھا کریں کم نہیں کیا میں اس سے ایک کے بریانی میں جو وہ زیادہ ٹیسٹ نہیں آتا اس کے بعد میں نے آدھا کلو ٹماٹر لیا ہے ایک پاؤ دہی لینا ہے اور یہاں پہ کچھ سابت جو سرخ مرچ ہوتی ہے وہ لیے تھوڑی سی املی ہے دو عدد چکن کیوبز ہیں اور دو ٹو ٹیبل سپون جانا میں نے لہسن ادھرا کا پیسٹ لیا ہے اور اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون میں نے بریانی مسالہ لیا ہے اور یہاں پہ چار سے پانچ عدد سبز مرچے لی ہیں جن میں سے ہاف ہم دم میں یوز کریں گے اور ہاف ہم مسالہ میں یوز کریں گے اور یہ جو ہے یہ دیکھئے میں نے تین عدد پیاز لیا ہے ان کو کٹ کرتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس میں آئل ایڈ کریں گے ہم میں نے آپ کو پہلے بھی سکھایا تھا کہ چاولوں کو ہم نے کس طرح سے ماتنا ہے اور کس طرح سے ان کی مہیرمٹ کے اکارڈنگ ہم لوگوں نے اور یہ یوز کرنا ہے اس میں تو میرے جو ہے وہ اس میں 3 & half glass rice ہے تو میں اس میں 3 & half جو ہے یہ چمچ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے پیچھلی ویڈیوز میں کہ یہ چمچہ سٹینڈر سائز کا ہے تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتا ہے جس کو سالن والا چمچ کہتے ہیں تو یہ رکھا کریں آپ لوگ یہ دیکھئے یہ 3 ہیں اور یہ half اوکی ابھی میں نے آئل ڈال لیا ہے میرا آئل گھرم ہو چکا ہے تو میں اس میں پیاز ایٹ کرنے لگی ہوں پیاز ویورز آپ لوگوں نے جس شیپ پہ مرضی کاٹ لیں آئے ترچھے جیسے مرضی لیکن ان کے سلائسز باریک ہونے چاہیے تین ہونے چاہیے تٹھے جنان کو گولڈن براؤن کرنے لکھیں ہمیں آسانی ہو summat مرکیں کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہمیں جہاں دے پیاز ہیں وہ لائے ڈاگ گولڈن براؤن نہیں کرنےTM ہمیں لائے گولڈن براؤن کرنے پیاز ہمارے بھی ہو رہے ہیں تب تک پیاز ہم لوگ پٹیٹو بائل کر لیتے ہیں یہ دیکھئے میں نے دو بڑے سائز کے پٹیٹو لیے تھے اور ان کو اس طرح سے بڑے بڑے جو بلوکس میں کر لیں کیسے بھی شیپ کر لیں بڑے بڑے پٹیٹو جو ہم نے کٹے ہیں اور ان کو میں نے بہت لائٹ سا بائل کرنا ہے ایتنا کے جس ٹو منٹس کے لیے کہ ان کا سٹارچ نکل جائے اور دوسرا جو ہم بریانی میں ڈالیں گے سے تو یہ کچھے نہ را جائیں تو یہاں پہ جو ہمیں جس ٹو منٹس کے لیے جو نا اسے ہم نے بائل کرنا ہے یہ ریورز میں نے اس میں آلو ڈال دیا ہے بانی میں اور ساتھ میں مجھے جو وہ ہاف ٹیسپون میں نے اس میں سالٹ ڈالنا ہے اور ہاف ٹیسپون میں نے اس میں ہلتی ڈال دیا ہے تاکہ جو وہ ہمارے آلو جائے وہ فلیورڈ میں رہے کلرلیس نہ ہو ٹیسٹلیس نہ ہو پھر اسے خوبصورت ہو جائیں جو ویورز میں دیکھیں ہمارے پیاز لائٹ گولڈن براؤن ہو گئے بلیک نہیں ہی ہم نے زیادہ ڈارک نہیں کرنے پرائن کا فلیور چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت گولڈن براؤن ہے ان کو ہمیں سب کو نکال لینا ہے شردیس کو ساتھ پہ رکھتے ہیں اور یہاں پہ میں ایٹ کرنے لگیوں چکن یہاں پہ 10 کلو سے زیادہ ہی ہے کم نہیں ہے ساتھ میں ہم ڈالیں گے ملے سے نمک ڈال دیا ہے تاکہ چکن میں فلیور کرا جائے چکن چکن آرے دیکھئے مجھے دس منٹ تک یہ بنا ہو چکے اس کو پھائے کرتے ہوئے یہ اچھے دکھے سے پھائے ہو چکے ہیں لائٹ لائٹ سائز پہ کلر بھی آ چکے ہیں اور یہاں پہ جہاں ہمیں لیسن ادھرک کا پیسٹ ایک چمس لیسن اور ایک چمس ادھرک پیانی کی تیبل سپون میں لیا ہے دونوں چیزیں اور ساتھ میں جو میں یہاں پہ ثابت مسالے ایڈ کر رہی ہوں دیکھئے تیز واپ ہے دارچینی کا رنگ کی سٹک ہے پادیاں نے خطائی کے پھول ہے اور دو سے تین بڑی علائچنیاں اور آٹھ سے دس لاغ ہے اور چند جو ہیں وہ کالی میرچیں ہیں اور پانسو چھے ادھر جو ہیں وہ سبج جلائچی ہے اور دو سے دو اور سبج میرچیں کرتی ہیں وہ ان کو خلقا سا ڈال کے بھونیں گے اور بادنی کے ہمیں دوسرے سپائسیز ایڈ کرتے ہیں کب تک جو ہے ویویز یہ دیکھئے میں نے جو ہے وہ آلو پٹیٹو جو ہے وہ بوائل کر کے نکال لیا تھے گلے بلکل بھی نہیں ہیں بہت مائنر سے بوائل کی ہیں تو چی منٹس کے لیے میں نے ان کو بوائل کیا ہے لائٹس آئی یہ گلے ہیں اور جو ہے وہ ان کا سٹارچ نکل چکے ہیں اور اب جو ہم اپنے یہاں پر ٹومیٹوز کٹ کرتے ہیں ہاپ کے جی میں نے ٹومیٹو لیا اور ایک فریش اچھا سا ٹومیٹر جا ہے میں نے نکال کے سائٹ پر کر دیا ہے دھم پر یوز کرنے کے لیے اور باکیوں کو میں بھی کٹ کرتی ہوں ہمارا چکن اور مسالے جو میں نے لیسنر برک دالا تھا اور صاحب مسالے گالے تھے وہ اچھے پرکے سے گھون چکے ہیں اور ٹومیٹر ہمارے کٹ چکے ہیں یہ سائے تماتر ڈال رہی ہوں تماتر ڈالنی کے بعد میں یہ دیکھیں میں نے دو اور جوٹ چھوٹ لیا ہے چکن کیوب اور تھوڑی سی چیانہ نے انہی لیے اور سات سے آٹ چیانہ مسابق مچے لیا ہے وہ اس میں ڈال دینے ہیں یہ دیکھنا بھی کھاو چلا ہوتا پہلے اگر آپ کیا ہے یہاں پیجے میں ٹکیٹوز کٹ کر رہی ہوں اور گرام مسالہ میں نے لیا تھا بریاام مسالہ بھائی کری دون دے باریاام مسالہ لینا آپ نے اور اس کے بعد مسالوں کا قسمانہ میں دیکھئے مہین نے 1 ٹی سپونجا ہے اور پہلے اٹھ کیا تھا 1 ٹی سپونجا ہے یہاں پہ اور ایڈ کر رہی ہوں اور ٹو ٹی سپونج ہے میں خطور لال میں ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھئے سکھا پیساوہ دھنیا میں نے ٹو ٹی سپونج ہے اور صحبت زیرا جائے میں نے ٹرے ٹی سپونج میں نے ڈالیا اس میں کے سب میرے اور اسوں کو چھت ہوا ٹی سپونج کے س dış ایڈ کرنی میں نے اس میں گیا اور چھت کٹی چھت کٹی کے ساکت ہوں ٹو ٹی سپونج میں نے اس میں تک کہا کیوں لال مکسٹیل دیا ہے مکس کریں گے اچھے طریقے سے پائسز کو ہلکا سا گھوننے کے بعد ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے ابھی نہیں کریں گے پائسز کا تھوڑا سا کچھا پانی جیسے ختم ہوگا دیکھیں گے دیکھیں چکن کو بہت زیادہ گلایا نہیں پہلے کہ وہ دوٹن شروع ہو جائے جسٹ اچھے دیکھیں میں نے اس کو پرائے کیا ہے اور ہاف کک بھی ہو چکا ہے باگی کوکنگ پروسس اب ہو جائے گا اور اس کے بعد دوٹن شروع ہو جائے دوٹن شروع ہو جائے پہلے اس کو کھل کوک کر دیں گے اچھے جیسے گلا دیں گے تو بیورٹن شروع ہو جاتے ہیں اور جو بلکل لپی اچھے نہیں لگتے یہ دکھیں یہ مسالے ہمارے بھون چکے ہیں اور میں یہاں پہ اٹ کرنے لگوں ایک پہو دہ ہی بیورٹن شروع ہو بھون دہی ڈالنے کے بعد مجھے اس کو کور کرنا ہے تاکہ سب کچھ اچھے طریقے سے گل بھی جائے اور بھون بھی جائے اس کو تقریباً ہم نے دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھنا یہ ویورز یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت زبردست بہت ہی خوشبو آرہی ہے پورے گھر پر انپیکٹ جا پورے گھر میں خیل چکی ہے بلکہ جب بریانی پک رہی ہوتی ہے تو پورے محلے کو پتا چل جاتا ہے کہ بریانی پک رہی ہے تو یہ دیکھئے ویورز ہمیں اس کو بہت زیادہ گریوی کو رکھنا نہیں ہے ابھی ہم نے اس کو تھوڑا سا اور ڈائے کرنا ہے چکن اور باقی چیزیں تقریباً ہماری کافی حد تک گل چکی ہیں میں نے اس کو تقریباً دس سے پنہ منٹ جائے وہ میں نے اس کو پکایا ہے اور پانچ منٹ کے لیے ہم اور پکاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا مزید ڈائے ہو جائے اور یہاں پہ ہمارا پانی جائے وہ میں نے رکھا تھا رائز کے لیے یہ دیکھئے ابھی بوائل ہوا رہی ہے یہ بیوز پانی بوائل ہونے کو ہے تب تک میں اس میں سپائسز ڈال دوں یہ دیکھئے ایک ادار تیز بات ہے اور دارچینی کی سٹک ڈالی ہے میں نے اور دو ادار جو میں نے با دیانی کے پھول ڈالی ہے اور پانچ سے اچھے جو ہے میں نے اس میں لوگ ریٹ کی ہے اور بیوز یہاں پہ ہمیں سالٹ بھی ایڈ کرنا ہے سالٹ ہم لوگ کافی ایڈ کریں گے اس میں تقریبا ہم جو وہ ٹیبل سپون لے لیتے ہیں یہ دیکھئے میں نے اس میں وان دو اور یہ 3 ٹیبل سپون بھگ کے میں نے اس میں سالٹ ایڈ کیا ہے کیونکہ ویوز آپ کو بتا ہے کہ جب وائل کرتے ہیں تا پانی کھولا ہوتا ہے تو رائس کو بھی سالٹ چاہیے ہوتا ہے اور پانی میں بھی رہ جاتا ہے اور یہ سپائسز ایڈ کرنے بھی ضروری ہیں یہ وہ ٹپس ہیں جو ہمیں بریانی کچھ ہے وہ اچھا بنانے میں حرب کرتی ہے اور اب میں ایک اور چیز ایڈ کرنے لگی ہوں یہاں پہ میں وائٹ وینیگر ایڈ کر رہی ہوں تقریباً تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے جوانا ہم نے اس میں سپید سٹر ڈالنا ہے اسے یہ کہ ہمارے رائس جھوڑیں گے نہیں اور ٹوٹیں گے نہیں تو یہ دیکھئے ہمارا جو ایکسٹر پانی تھا یوگرٹ کا اور دوسرے سپائسز ڈامانٹر وغیرہ کا وہ ہم نے درائے کر لیے کہ دیکھئے ویوز آپ نے یہ کنزسٹینسی رکھنی ہے اسے مسالہ رہنا چاہیے اس میں پانی نہ ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھئے گین ہمارا سارا باہر آ چکے اور یہاں پہ ہم اس کو فلم آف کر کے کور کر دیتے ہیں جب تک ہمارے رائس تیار ہو رہے ہیں پانی میں بہت اچھے طریقے سے اُبال آ چکے ہیں ہم اپنے رائس ایڈ کر لیتے ہیں یہ میں نے سارے اس میں رائس ڈال دیئے کوشش کے اگر میں ایک بھی دانہ ضائع نہ ہو یہ دیکھئے اور یہاں پہ آپ کے مینے جائز میں ٹو ٹیبل سپون جھے میں نے کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے اسے یہ کہ ہمارے رائس جھوڑیں گے بھی نہیں آپس میں گریسی دیں گے یہ ٹو ٹیبل سپون ہو گئے اور ہم نے رائس کو فل کوپ نہیں کرنا ہم نے رائس کی ایک کنی بھی نہیں رکھنی ہے رائس کی جو ایک کنی ہے وہ عام سادہ جو ہم پلاو اگرہ بناتے ہیں تو اس میں دم لگاتے بھی رکھتے ہیں تو ہمیں اس کی دو کنی چھوڑنی ہے رائس چھوڑ ہو جب تیار ہونے والے ہوں گے اس کے تقریباً دو کنیاں رہ جائیں گی تو پھر ہم اس کو جو نکال لیں گے تب تک جائے بکتے ہیں یہ ہمارے رائس جائیں یہ دیکھئے خواب کو کوچھ کے یعنی دو کنی رائس کی رہ گئی ہے اس میں اور ہم اس کو سٹین کرتے ہیں دیکھئے اس طرح کا سٹینر لے لیجئے اور فوری سٹین کرنا ہے آپ نے ویٹ نہیں کرنا ہے اگر ویٹ کریں گے تو ہمارے رائس چھوڑ وہ زیادہ ہو جائیں گے یہ دیکھئے ویبرز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں میں آپ کو اسی اتنی قریب سے دکھا رہی ہوں اور ڈیٹیل میں کہ آپ لوگوں کو یہ دیکھئے دو پوری دو کنی پڑھئے چاولوں کی ابھی اور ہم اس کو جا بھی رکھتے ہیں یہاں پہ تھوڑے سے اس کا کوکنگ پروسس رک جائے تھوڑی ہوا گزر جائے اس میں سے تو پھر ہم اس کو دم پہ لگتے ہیں تب تک جا وہ دم کا سمان تیار کرتے ہیں چھوڑی ویبرز ٹائم آگے ہے ہمارا لیرنگ کرنے کا بریانی کی تو چلتے ہیں تکیلے میں سب سے پہلے جائے ہم چکن بھی لے لگائیں گے تھوڑی سی یہ دیکھئے ہر چیز شامل کرنی ہے آئل بھی ہونا چاہیے چکن بھی ہونا چاہیے مسالہ بھی ہونا چاہیے اور پٹیٹو بھی ہونا چاہیے چلیے اب رائس ڈالتے ہیں رائس اگر ہم چمچے سے ڈالیں گے تو ہمارے رائس توپ بھی جائیں گے اور بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے کوئی سٹریٹ سی پلیٹ لیجئے اور اس طرح سے کھول کھول کے ڈالیں آپ نے دیکھیں ہمارے رائس بلکل بھی نہیں جو رہے ہیں یہ دیکھیں کھلے کھلے رائس ہیں یہ میں نے ہاف رائس میں نے لیئر لگا دیا اور اب باقی کا چکن ڈالتے ہیں اس میں میں نے سب سے پہلے چکن ڈالا تھا اس کے بعد میں نے ہاف رائس ڈالیں اس کے بعد پھر سے چکن اور مسالہ ڈال دیا ہے میں نے بہت مائنر سا بچایا ہے بہت مائنر سا یہ دیکھیں میں نے اتنا سا بچایا ہے اوائل کے ساتھ ہوا سا مسالہ اوپر ڈالنے کے لیے تو اس ٹائم جو ہے یہاں پہ آتے ہیں میں یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے سبز دھنیا لیا ہے اور جو ہم نے پیاز براؤن کی تھی اپنی سٹارٹ میں نکال دی تھی ساری وہ لیے باریک کٹی ہدرک باریک سلائس میں میں نے ہدرک کٹی ہے اور یہ دیکھیں جو ٹیماتر بچایا تھا وہ سلائس میں کٹا ہے دو سے تین سبز مرچیں کٹی ہیں اور یہ میں نے پہ دینے کے ایک بڑی کٹی پوری لیا ہے یہ چیزیں کم نہیں ڈالا کریں کم بھی ڈال جائیں گی تو کوئی بات نہیں لیکن ان کا اروما اور ان کا جو ہے وہ فلیور بہت زیادہ آتا ہے بریانی میں اور یہ بہت ضروری ہوتی ہیں ان میں کمی نہ کیا کریں یہی چیزیں جو ہے مل کر سپیشل والی بریانی بناتی ہے یہاں سے ویورز ہم نے جو ہے وہ اپنے خواب چیزیں جو ہے اس میں ڈال دینی ہے اس لیئر پر سارا نہیں ڈالنا پدینہ پدینہ چھوٹے پتوں والا تھا تو میں نے اس کو کٹتے ہی کیا اگر بڑے پتوں والا پدینہ ہو تو آپ بشک کٹ کر سکتے ہیں اس کو اور اب باقی کی رائز جو ہے میں اس کو لیئر لگاتی ہوں ویورز میرے پاس جو ہے یہ پوٹ کلر ہے یہ یلو کلر ہے آپ لوگوں کو اورنج کلر لینا اورنج پوٹ کلر مارک اس کو لڈو کا رنگ بھی کہتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں ان کیس اگر آپ کو نہیں ملتا ہے جیسے مجھے نہیں ملا اویلیبل نہیں ہوا مجھے آج تو میں نے وان ٹی سپونج ہے وہ یلو کلر لیا ہے اور یہ دیکھئے بہت مائنر سا اور بہت ہی مائنر سا میں نے اس میں ریڈ پوٹ کلر ایڈ کیا دیکھئے بہت مائنر سا اور اس کو میں کھولوں ہی پانی میں اور آپ کو کلر دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ویورز یہ دیکھئے اورنج کلر بن گیا ہمارا مارکٹ میں جو کلر یوز ہوتا ہے وہ یہی یوز ہوتا ہے آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری بریانی کا کلر بازاری بریانی جیسا کیوں نہیں بنا تو یہ وہ ٹرکس ہیں یہ وہ ٹپس ہیں جو آپ لوگوں کو سیکھنی چاہیے یہ میں نے رائز پر ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے جو ہے وہ باقی سامان ڈالنا ہے جو ہمارا رہ گیا تھا یہ دیکھئیں سبز دھنیا پیاز سبز مرچیں اور لازٹ میں ہمارا پدینہ کو دھنیا پیاز مرچوں اے دھنیا پیاز مرچ کریں میں اس کو آدھے گھنٹے کے لیے دھنپے لگانے لگی ہوں پورے تھرٹی منٹس کے لیے ہم نے اس کو دھنپ لگا نا ہے ٹھیک ہے دم پہ جانے سے پہلے ایک کام آئل کرنا ہے آپ کو یہ دیکھئے ہم نے لینا ہے گھی آئل نہیں لینا گھی لینا ہے وہ ہم نے اس میں اس طرح سے 2 ٹیبل سپون کے قریب جو آنا ہم نے اس میں گھی ڈالنا ہے یہ دیکھئے میرا ٹی سپون تھا یہ 2 ٹیبل سپون میں نے اس دم میں گھی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو دم لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گرما گرم ویورز دھوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھئے ہم بریانی کو بہت زبردست یہ دیکھئے بلکل بھی کہیں سے دیکھ رہے ہیں کہ میں اسے کھول رہی ہوں یہ کہیں سے جھوڑی نہیں ہوئی ہے یہ دیکھئے میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے ماشاءاللہ کتنی زبردست کھلی 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 فل آف سپائس بہت ہی منزے کی بریانی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ